یا کنا بدو و یا کناستائین آج میں اپنے پاکستانیوں سے جو پنجاب کی صورتحال ہے اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک عجیب سا محول بنا ہوا ہے کہ پہلے سب تیار تھے کہ جی اسیمبلی ڈیزولف کرو نون لی کے وزیر کہہ رہے تھے اسیمبلی ڈیزولف کرو اور ہم تیار ہیں الیکشنز کے لیے اور ہمیں بار بار چیلنج کیا جا رہا تھا تو جب ہم نے اسیمبلی ڈیزولف کرنے کا فیصلہ کیا اور آگے بڑھے تو ایک نہیں دو عدم اعتماد آگئی کہ اعتماد کی بھی ووٹ لو اور عدم اعتماد کی بھی ووٹ لو تو میں آج اپنی قوم کے سامنے ہیں دو تین چیزیں اس بڑے اہم موقع پہ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ میرا ملک جدر آج کھڑا ہے میں نہیں سمجھتا کہ میری اپنی ستر سال کی زندگی میں اس طرح کے میں نے اپنی قوم کو ایک اندھیرے کی طرف اس طرح جاتے ہوئے دیکھا جو آج ہے تو میں یعنی میں یہ بھی آپ سے بتانے چاہتا ہوں کہ کیوں ایک سٹنگ گورنمنٹس ہماری تقریباً چھاسٹھ فیصد پاکستان ہمارے نیچے ہے پنجاب اور پختونخواہ گلگت بلتستان اور ازاد کشپیر تو کیوں ہم اپنی دو گورنمنٹس کو گرانا چاہتے ہیں کون سے کون سی پاکستان کے اندر حکوم بتاہی ہے جو کہ اپنی گورنمنٹس کو ڈیزولف کرنا چاہتی ہے تو یہ کیوں کر رہے ہیں ہم کیا یہ ہم اپنی ذات کے لئے کر رہے ہیں ہمیں تو فائدہ ہے جب ہماری دو گورنمنٹس ہیں اور چھاسٹھ فیصد پاکستان ہمارے نیچے ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے یہ کرنے کی تو میں سارے پاکستانیوں کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارا ملک کے ایک دلدل میں پھستا جا رہا ہے میں ہر اس پاکستانی سے آج بات کر رہا ہوں جس نے اپنے پیسے ڈالرز باہر بجوائے نہیں ہوئے جس کے باہر بڑے بڑے محلات اور بیک اکاؤنٹس نہیں ہیں جس نے یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے پیسہ باہر نہیں بجوایا میں اس پاکستانی سے بات کر رہا ہوں جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے جس نے پاکستان کے ساتھ اوپر جانا ہے اور پاکستان کے ساتھ ہی نیچے آنا ہے میں ان سے آج بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں جو ایک آدمی کے فیصلے آٹھ مہینے پہلے ایک آدمی نے جو فیصلہ کیا جو بہارہ جو ظلم کیا اس ملک کے اوپر کوئی دشمن نہیں کر سکتا تھا ایک گمن گرائی میں یاد کرانا چاہتا ہوں ساری اپنی قوم کو کہ آپ کسی بھی کسی بھی گوگل کر لیں پاکستان اکرامیک سروے دیکھ لیں کوئی بھی دیکھ لیں کہ جو گمن گرائی گئی تھی وہ اس ملک کی تاریخ کے اندر سب سے زیادہ گروت ریڈ تھی یعنی بڑھ رہی تھی ترقی کر رہی تھی دولت میں اضافہ ہو رہا تھا پانچ اشاریہ چھ فیصد اور چھ فیصد چوتھے ساری تیسرے سال پانچ اشاریہ سات اور چوتھے سال چھ فیصد یہ سوائے مارشل لوگز کے زمانے میں جبکہ امریکہ امریکی ڈالر آ رہا تھا کیونکہ ہم ان کے حمایتی تھے کبھی اس طرح کی ملک ترقی نہیں کر رہا تھا جس گرمنٹ کو گرائیا ایک آدمی نے اور اس نے جو فیصلہ کیا آج یہ قوم آٹھ مہینے کے بعد ہم آج ادھر کھڑے ہیں جدھر آپ کسی شعبے سے طبقے سے پوچھ لیں بزنس من سے پوچھ لیں تاجروں سے پوچھ لیں ایکسپورٹر سے پوچھ لیں کسانوں سے پوچھ لیں مزدوروں سے پوچھیں تنخواہدار لوگوں سے پوچھ لیں کوئی پاکستان کا طبقہ ریل اسٹیٹ والا پوچھ لیں کہ کدھر پاکستان کھڑا تھا آٹھ مہینے پہلے اور کس اندھیرے کے اندر آج پاکستان جا رہا ہے اور ہم کیوں اپنی گورنمنٹ کا سوچ رہے ہیں گرانے کا اور کیوں ہم یہ ڈیزولف کرنے کا ہم نے کیوں فیصلہ کیا کیونکہ ہمیں خوف ہے کہ اگر اس ملک میں جلدی الیکشن نہ کروائے گئے یہ یہ ملک جس تیزی سے تباہی کی طرف جا رہا ہے سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا میں آج اپنے سارے اداروں سے بات کر رہا ہوں اپنی عدلیہ سے اپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے اپنے بیروکریٹ سے میں ہر طبقے سے آج بات کر رہا ہوں کہ یہ عمران خان کی جنگ نہیں ہے یہ ہم سب کی جنگ ہے ہمیں ان کی جنگ نہیں ہے جن کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں جن کی دولت باہر پڑی ہے جو آتے ہیں پاکستان میں ڈیل کرتے ہیں این ار او کرتے ہیں پاکستان آ جاتے ہیں اور یہاں سے جب لوٹ مار ہو جائے پکڑنے کی کوئی حساب کوئی پوچھتا تھا کوئی اتصاب ہوتا ہے تو باہر بھاگ جاتے ہیں اور پھر ڈیل کر کے واپس آ جاتے ہیں ان کے علاوہ میں باقی پاکستانیوں سے آج بات کر رہا ہوں دیکھیں ہم نے بڑے مشکل آٹھ مینے گزارے ہیں میں نے اس طرح یہ میں بار بار کہتا ہوں جو مجھے ایک آدمی نے جس طرح کی دشمنی کی ہے ہمارے ساتھ ایک آدمی نے جس طرح کی دشمنی کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پچاس سال سے ایک قوم مجھے جانتی ہے مجھے کبھی اس طرح کا احساس نہیں ہوا جس طرح کے ایسے کہ میں کوئی کوئی غدار ہوں ملک کا کوئی ملک دشمن ہوں اس طرح کی ہمارے پر اور میری اور میری پارٹی کہ ہمارا قصور کیا تھا ہمارا قصور یہ تھا کہ ہمیں ہٹا کے جو چوروں کا ٹولہ ہمارے اوپر مسلط کیا گیا وہ ہم کبول نہیں کر رہے تھے اور وہ یہ قوم کبول نہیں کر رہی تھی واضح ہو گیا کہ قوم ساری آ کے ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی ہمیں جو برا بھلا بھی کہتے تھے جب انہوں نے ان چوروں کو دیکھا وہ قوم ہمارے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی اور اس آدمی کو نظر آ رہا تھا کہ قوم ادھر آ کے کھڑی ہو گئی ہے الیکشن بائی الیکشن میں نظر آ رہا تھا جلسوں میں نظر آ رہا تھا جب کبھی پاکستان کی قوم اس طرح خود نہیں سڑکوں پہ نکلی جو اس باری ان آٹھ مینے میں نکلی ہے اور بار بار نکلتی گئی ایک پیغام دے رہی تھی ساری قوم ایک پیغام دے رہی تھی کہ ہم ان چوروں کے ٹولے کو ہم نہیں قبول کرتے یہ امپورٹڈ حکومت نامنظور ہے ساری قوم پیغام دے رہی تھی اور قوم یہ بھی کہہ رہی تھی کہ دیکھیں ایک ہی طریقہ اس میں سے نکلنے کا الیکشنز کروا سروے کے مطابق ستر فیصد پاکستانیوں نے آج ستر فیصد پاکستانی کہتے ہیں کہ ملک کا مسائل کا حل الیکشنز ہے سافر شفاف الیکشنز لیکن ایک آدمی اور وہ کون تھا جس کو عرشد شریف شہید کہتا تھا وہ کون تھا وہ ایک آدمی وہ فیصلہ کر بیٹھا تھا کہ جناب میں نے اس پارٹی کو ختم کرنا ہے عمران خان کو ختم کرنا ہے ڈسکوالیفائی کسی طرح کرنا ہے کیسز کرنے ہیں میری پارٹی کو پر کیسز کرنے ہیں میرے لوگوں کے اوپر جو شباز گل سے کیا گیا جو آزم سواتی سے کیا گیا جو جمیل فاروقی جو عرشد شریف جیسے لوگ جو بھی جو یہ سمجھتے تھے کہ ہماری حمایتی ہیں یا وہ ہمارے لیے لکھ رہے ہیں یا ہمارے لیے بول رہے ہیں ان سب پر تشدد کیا گیا سوشل میڈیا کے لوگوں کے اوپر جو کیا گیا ظلم کیا گیا اور پھر مجھے آخر میں پلان بنایا گیا کہ مجھے راستے سے ہٹایا جائے جب پتا چلا کہ کوئی کیس بھی کام نہیں کر رہا الیکشنز دھاندلی کے باوجود بھی ہم جیت رہے ہیں تو پھر فیصلہ کیا گیا کہ مجھے مارے یعنی مار کے راستے سے ہٹایا جائے تو میرے پاکستانیوں آج جو ہمارا ملک جس طرف کھڑا ہے میں آپ کو صرف آخر میں دو تین چیزیں بتانا چاہتا ہوں ایک کہ معاشت جدر کھڑی ہے پاکستان کی ایکسپورٹس گر رہی ہیں ہمارے دور میں ریکارڈ تھی پاکستان جو باہر سے پیسے ڈالرز بھیجتے تھے ریمیٹنسز بیرون ملک پاکستانی وہ گر رہے ہیں پاکستان کی جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے جو ریکارڈ تھی ہمارے دور میں پاکستان کی انڈسٹری اور انڈسٹری اٹھانا اتنے سالوں کے بعد ہماری انڈسٹری اوپر آ رہی تھی اور یہ کرونا کے باوجود انڈسٹری اوپر آ رہی تھی اصل تو نوکریاں انڈسٹری دیتی ہیں اصل تو ایک قوم کی دولت کے اندر اضافہ انڈسٹری دیتی ہیں اصل ہماری جو ایکسپورٹس بڑی ہیں وہ ٹیکسٹیل انڈسٹری کی وجہ سے بڑی ہے تو ہماری انڈسٹری بڑھ رہی تھی آج ہماری انڈسٹری من زیرو پسے نیچے چلی گئی ہے آج فیکٹرییاں بند ہو رہی ہیں آج مزدور بے روزگار ہو رہے ہیں آج جب آپ کی ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز جب گرنی شروع ہوتی ہیں تو ڈالر کم آ رہے ہیں لیکن ڈالر کے کرزیں بڑھتے جا رہے ہیں اور آج ہمارے پاس خوف ہے کہ ہماری آپ کرزوں کی کسی اضاء کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈالر نہیں ہیں آج ایل سیز نہیں کھل رہی امپورٹس روکی ہوئی ہیں اور آگے کوئی روشنی نہیں نظر آ رہی آگے کسی طبقے کو کوئی روشنی نہیں نظر آ رہی امید ختم ہو گئی ہے پاکستان میں ساڑھے سات لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں پچھلے چاند مہینے میں جبل علی کے مینجر بتا رہے تھے کہ سات مہینے میں جو پاکستانی کو انہیں انویسمنٹ کی ہے جبل علی کی انڈسٹرل اسٹیٹ میں وہ دس سال میں نہیں کی لوگوں کو امید ختم ہو رہی ہے پاکستان میں اور یہ سب سے خطرناک چیز ہے ایک جب قوم میں امید ختم ہو جائے تو وہ پھر پھٹتی ہے قوم اور یہ کیونکہ سارے تو نہیں باہر جا سکتے تو مجھے جو اس وقت میں اپنی ساری جو پھر سے میں بات کرتا ہوں میں سارے اداروں سے بات کر رہا ہوں ہر تھپکے سے بات کر رہا ہوں مجھے جو اس وقت کہنا ہے وہ یہ کہ دیکھیں آج ایک چیز نہیں ہے جو پاکستان کی ان آٹھ مہنوں میں بہتر ہوئی جو ایک آدمی کا فیصلہ تھا ایک چیز بہتر نہیں ہوئی آج ذرا دیکھیں دہشتگردی پاکستان میں دہشتگردی دیکھیں ہمارے جب دور میں تقریب دہشتگردی کنٹرول ہو گئی تھی ہم نے بار لگا دی تھی افغانستان میں جد ادھر سے دہشتگردی ہوتی تھی پھر جب گورنمنٹ بدلی تو ہماری نئی حکومت سے سب سے بہترین تعلقات تھے افغانستان میں آپ کو پتہ ہے کہ جتنی ایویکویشن جو افغانستان سے ہوئی وہ پاکستان نے کیونکہ ہمارے تعلقات اچھے تھے ہم نے ہماری وجہ سے کئی لاکھوں لوگ افغانستان سے ایویکویشن ہو کے گئے مجھے دنیا کے بڑے بڑے پرائم منسٹرز نے یورپین پرائم منسٹرز نے کنیڈین پرائم منسٹرز نے میرا شکریہ دا کیا کہ آپ نے ہم نے پاکستان نے ان کی مدد کی افغانستان سے لوگ نکال لے کے لیے ہم وہ گورنمنٹ تھے جو سب سے قریب تھے افغانستان سے جو موقع ہمیں ملا کہ جو افغانستان سے دہشتگردی آتی تھی کیونکہ اب ایک ایسی حکومت آگئے جسے ہمارے تعلقات اچھے ہیں ہم روک سکتے تھے آج کیا ہے آج دہشتگردی جو بڑھتی جا رہی ہے پہلے ملاکانٹ کے اندر وزیرستان کے بورڈر ایریاز پہ پھر یہ جو بنو میں ہوا ہے اور میں آج اپنی ساری قوم کی طرف سے ذرار کمپنی کے کمانڈوز کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی جانوں اپنی جان کی پروانی کی ہماری حفاظت کرنے کے لئے لیکن میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کدھر ہے ہماری فورن پولیسی جو فورن منسٹر بنایا گیا ہے وہ اب تک پونے دو ارب روپیہ خرچ کر چکے اپنے دوروں پہ مجھے بتایا اس کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوا پونے دو ارب روپیہ خرچ کر چکے اور ابھی تک افغانستان نہیں گیا ہمیں تو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے افغانستان سے تعلقات ٹھیک ہوں تاکہ یہ جو یہ جو مسئلہ مسائل آ رہے ہیں ہماری دہشتگردی ہے جتنے ہمارے اچھے تعلقات ہوں گے اتنی بہتر چانس ہے کہ ہم دہشتگردی کو پر قابو پا لیں لیکن ہم تصویریں دیکھ رہے ہیں کہ ارب و روپیہ ہم نے جو خرچ کر کے بارڈ بنائی تھی جو فینس بنایا تھا بورڈر کے اوپر وہ توڑا جا رہے ہیں تصویریں آ رہی ہیں کہ وہ بارڈی اکھیڑی جا رہی ہے تو کدھر ہے ہماری فورن پالسی اور دوسری چیز میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے پاکستانیوں کو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کیا ہے سب سے بڑا مسئلہ ایک دفعہ ہماری تحریک چلی تھی تحریک پاکستان ملک کو ازاد کرنے کے لیے پھر ایک دفعہ اور ایک عوام کھڑی ہوئی تھی روٹی کپڑا مکان پہ کہ عوام کا پہلی دفعہ کسی نے نام لیا تھا کہ ہاں عوام کے بھی مسئلہ مسائل ہے نہیں تو امیر امیر ہوتا جا رہا تھا تو یہ خوف تھا کہ عام لوگوں کے پاس فرق بڑھتا جا رہا ہے امیر غریب میں آج ایک ہی مسئلہ ہے پاکستان کا اور وہ ہے جس کو انگریزی کہتے ہیں رول آف لو انصاف قانون کی حکمرانی یہ جنگ لڑ جب تک ہم اب یہ جنگ نہیں لڑیں گے اور میں اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں جب تک ہم یہ جنگ نہیں لڑیں گے ہمارے ملک کا اب کوئی مستقبل نہیں ہے اللہ نے ہمارے اوپر ایک چیلنج دے دیا ہے کہ اگر تمہیں پاکستانی اپنی آپ کو بچانا ہے تو انصاف قائم کرو اور انصاف کیا ہے انصاف کا مطلب یہ ہے کہ قانون کے اوپر کوئی نہیں ہے میں جو بار بار حدیث آپ کو بتاتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً پندرہ سو سال پہلے کہہ دیا تھا کہ طاقتور اگر چوری کرے اور اسے نہ پکڑو اور کمزور کو جیل میں ڈالو چور کو وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں اگر ہم اس ملک میں انصاف نہیں قائم کرتے آپ کے سامنے آزم سواتی ہے کس چیز کے اوپر اس کو سزا مل رہی ہے کہ کیا اس نے کہا کہ جنرل باجوا نے این ارو ٹو دیا ہے کیا اس کے اوپر سزا مل رہی ہے ایک سینیٹر کو کہ اس کو ظلم کیا اس کو جو یعنی کوئی تصور کر سکتا ہے کہ ایک پجتر سالہ آدمی ایک موتبر ایک شہری جس نے باہر پیسے بنا کے پاکستان آیا ہے اپنی انویسپنٹ کی ہے اس سے جس طرح انہوں نے مارا بچوں کے پوتوں کے سامنے اور پھر اس کو جو ننگا کیا پھر اس کی بیوی کے سامنے گندی ویڈیو ڈالی ہمیں یعنی میں سوچتا ہوں کہ اللہ ہم کتنا اور گریں گے یہ جس ایک آدمی نے فیصلہ کیا ان چوروں کو مسلط کرنے کا ہمارے سے یہ چور حضم کروانے میں ہم کتنا اور نیچے گریں گے کیا کیا نہیں ہوا کہ گندی ویڈیوز کوئی آڈیوز نکل رہی ہیں بچے ہمارے دیکھ رہے ہیں سارے سوشل میڈیا پہ گن دیکھ رہے ہیں صرف اس لیے کہ کسی طرح بلیک میل کیا جائے بھر کسی طرح یہ ہم ان چوروں کو حضم کر لیں کہ ہم کہیں جی یہ جو چور اوپر آپ نے مسلط کی ہیں جو کہ جنہوں نے تیس سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں وہ لوگ جو کہ ساٹھ فیصد سے زیادہ کیابنٹ زمانت پہ ہے کرپشن پہ ہے اور وہ جو کہ ہر روز کیابنٹ بڑھتی جا رہی ہے ایک طرف ان کے اوپر خزانہ خرچا جا رہا ہے پنجاب کے کوئی ایک سو ستر عرب دینے ہیں ادھر پختون خواہ پختون خواہ کی حکومت کو ذمہ دار ٹھرا رہے ہیں دہشت گردی کا پیسے تو دیئے نہیں ہوں ان کو ہم نے کیوں زیادہ پرانا قبائلی علاقے کے لیے ہم نے کیوں سب سے زیادہ پیسے دیئے تھے پرانا قبائلی علاقے کو مرج ڈسٹرکس کو کیونکہ ہمیں تب بھی پتا تھا کہ اگر ہم نے وہاں ڈیولپمنٹ نہ کی اور وہاں مدد نہ کی کیونکہ جو سب سے زیادہ وار آن ٹیرر میں علاقہ متاثر ہوا تھا وہاں پھر سے مسلح شروع ہو جائیں گے انہوں نے ہمیں پیسے نہیں دیئے پختون خواہ حکومت کو پیسے نہیں دیئے تنخواہوں کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں گلگت بلسکستان والے وہ کہہ رہے ہیں ان کو پیسے نہیں دیئے ازاد کشمیر گرمنٹ کریے وہ پیسے نہیں دیئے پنجاب جسا میں نے کہا وہ وہ کہہ رہے ہیں ایک سو ستر ارب روپے آنے دیا تو اگر پختون خواہ میں پیسے نہ خرچ کیے گئے اور یہ جو مرج ڈسٹرکس کے اندر پولیسنگ کے اوپر نہ انہوں نے زیادہ اس وقت انویسپنٹ نہ کی نوکریہ نہ وہاں ملی اگر خدا نہ خواستہ پھر سے وہاں دہشت گردی شروع ہو گئی میں آج آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کے جد آگے جو پہلی ہمارا ملک کے معاشی حالات کبھی بھی اتنے برے نہیں تھے خدا نہ خواستہ اگر دہشت گردی شروع ہو گئی تو سب کے حادثے نکل جائے گا تو آخر میں میں صرف یہ کہہ رہا چاہتا ہوں کہ یہ جو پنجاب میں مزاق ہو رہا ہے ہم اپنی حکومت سے ڈیزولف کر رہے ہیں یہ ہمارا آئینی حق کیا کہ ہم الیکشنز کروائیں کیوں ڈا رہی ہیں الیکشنز سے یہ ہمارا ہم خود اپنی دو حکومتوں کے اندر الیکشن کروانے کے اتیار ہیں یہ کیوں اترہ زیادہ تماشا کبھی گورنر رول لگا دو کبھی کہا ہم وزیر چیف منسٹر کو ہٹا دیں گے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ ڈرے ہوئے ہیں عوام سے یہ الیکشنز سے بھاگے ہوئے ہیں وہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے مفرور ایک مجرم وہ ڈرہ ہوئے الیکشنز سے اور دوسرا آسف زرداری ڈرہ ہوئے الیکشنز سے انہوں نے اتنی زیادہ چوری کی ہے اس ملک کی کہ ان کو خوف آیا ہوا ہے ساری ان کا ایک ون پوائنٹ ایجنڈ ہے چوری بچانے کے لئے پہلے چوری کرو پھر اس چوری کو بچاؤ پہلے چوری کر کے ملک کو نقصان بچاؤ پھر چوری بچانے میں ملک کو نقصان بچاؤ انہوں نے جو امنمنٹ پاس کی ہے پارلیمنٹ میں انہوں نے وایٹ کالر کیم اس کو لائسنس دے دیا ہے آج انہوں نے ناممکن کر دیا ہے کہ جو پیسے والے آدمی آپ جو چوری کرے گا ناممکن ہے کہ آپ اس کو پکڑ سکیں گے نیب کے قوانین انہوں نے ایسے بنا دی ہیں کہ انہوں نے لائسنس دے دیا چوری کے لیے اپنی آپ کو بچانے کے لیے ملکہ بڑاگر کیا انہوں نے اور آج سوال کیا ہے کہ ساری قوم کو پتہ ہے سارے جو چاہے وہ ایکانومیسٹ ہے چاہے وہ بزنسپین ہے چاہے وہ پروفیشنلز ہیں سب کو پتہ ہے کہ اس وقت اس دلدل سے نکلنے کا صرف ایک راستہ ہے صاف اور شفاف الیکشن لیکن یہ جو دو چور ہیں اور ان کے ساتھ ہی جو ہیں یہ الیکشن ہی ہونے دیں گے اپنی ذات کے لیے ملک کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے کیونکہ ان کا پیسہ باہر پڑا ہے ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ اگر ملک نیچے جاتے انہوں نے باہر بھاگ جانا ہے میں پھر سے آخر میں اپنے اداروں سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو ملک کی فکر ہے یا نہیں فکر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں سارے اداروں سے جن کا سٹیک پاکستان میں ہے میں ان کی بات نہیں کر رہا جن کا سٹیک ملک سے باہر ہے جن کا سٹیک آج پاکستان میں ہے میں آپ سب سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ کو آج فکر کرنی چاہیے یا نہیں کہ ہمارا ملک تیزی سے جا رہا ہے وہ ادھر پہنچ جائے گا جدر خدا نہ خواستہ ہم سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا جتنی جلدی اس ملک میں الیکشن کروائیں ہم اتنی جلدی اس ملک کو ایک موقع ملے گا ہمیں کے نکلنے کا اس دلدل سے جب تک سیاسی استقام نہیں آتا پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آتی ایکنومک سٹیبلیٹی نہیں آ سکتی اس وقت نہ باہر کے ملکوں کو نہ باہر کی فائنانشل انسٹیوشنز کو کوئی اعتماد رہ گیا ہے اس گورنمنٹ کے اوپر نہ اس ملک کی انویسٹرز اور بزنسمن کوئی اعتماد رہ گیا ہے اس حکومت کے اوپر تو صرف ان دو چوروں کے چوری بچانے کے لیے اور وہ کیوں کہ ڈرے ہوئے ہیں کہ الیکشن اگر وہ ہار گئے تو ان کی پھر سے ان کا این آر او جو انہوں نے لیا وہ نہ چلا جائے سارا ملک کو انہوں نے گروی رکھا ہوا ہے تو میں آج سارے پاکستانیوں کو اپیل کر رہا ہوں یہ مسئلہ اس وقت نکلنے کا اس عذاب میں سے اس دلدل میں سے صرف ایک ہے صاف اور شفاف الیکشن پاکستان زندہ